اسلام علیکم میں عادل قادری اس سالی دے ملاد پر اپنے لئے ٹوپیا شال اور نالین پاک عادلقادری.com سے خریدے اسلام علیکم اور جو نعمت جتنی قیمتی ہے اس نعمت کا اتنا ہی زیادہ حساب ہوگا اور اس نعمت کا اتنا ہی زیادہ باریکی کے ساتھ حساب ہوگا انسان کی تو ہر ہر چیز ہی قیمتی ہے ناخن اگر انسان کا آپ لے لیں بظائر لوگ ناخن کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے لیکن اگر انسان کے جسم سے اس کا ناخن نکل جائے اور اس کی کوئی ایک انگلی بغیر ناخن کے ہو تو اس بندے سے جا کر پوچھو کہ ناخن کی اہمیت کیا ہے حالانکہ ناخن کے بغیر انسان کے حسن میں کوئی عیب بھی واقع نہیں ہوتا پتہ بھی نہیں چلتا کہ ناخن ہے یا نہیں ہے لیکن اگر کسی کا ناخن ختم ہو جائے تو اس کے حسن میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا بظائر دیکھنے میں بھی وہ بھدہ معلوم نہیں ہوتا اس کی زندگی پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا اس کی صحت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن جس کے پاس ناخن نہ ہو اس سے جا کر پوچھو کہ ناخن کی اہمیت کیا ہے یہ اور بات ہے کہ خدا کی کیو بھی نعمت کی ہمقدر نہیں کرتے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب ناخن اتنی عظیم نعمت ہے تو اللہ اکبر رب تبارک و تعالی نے یہ جو وجود جو جسم میں عطا فرمایا ہے اس میں بہت عظیم نعمت ہے جس کو آنکھ کہتے ہیں آنکھ انسان کی خوبصورتی کے لیے بے پناہ ضروری ہے کسی نے کہا ہے کہ نین ہے تو چین ہے اور نین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے انسان کی آنکھیں ہیں تو چین ہیں انسان کی آنکھیں ہیں تو خوبصورتی ہیں انسان کی آنکھیں ہیں تو اس کا حسن جمال ہے پھر اس کے بعد انسان پڑتا ہے آنکھوں کی وجہ سے انسان راستہ چلتا ہے خود سے آنکھوں کی وجہ سے انسان جو ہے وہ قابط اللہ کا دیدار کرے آنکھوں کی وجہ سے انسان ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرے آنکھوں کی وجہ سے آنکھیں کتنی قیمتی چیز ہیں کہ اگر ان آنکھوں سے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو تو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے آنکھیں کتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ اکبر انسان بغیر پڑے ہوئے اللہ اکبر کیسے ترقی کر سکتا ہے اس کے لئے آنکھوں کی بے پنا ضرورت ہے یہ اور بات ہے کہ نابینا لوگ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں مگر اللہ اکبر آنکھ والے جس طرح سے علم حاصل کر سکتے ہیں اس طرح سے بغیر آنکھ والے علم حاصل نہیں کر سکتے ویسے وہ ترقی نہیں کر سکتے ویسے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے آنکھ بڑی عظیم چیز ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آنکھ جیسی نعمت دی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حکم عطا کر دیا اُن مِل مُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنَا بَسْوَارِهِمْ کہ اے میرے محبوب اپنے غلاموں کو حکم فرمائیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں آپ دیکھیں انسان کا ہاتھ ہے لیکن ہاتھ پر کوئی کور نہیں ہے ہاتھ پر کوئی اور چیز دھانکی نہیں گئی ہے اللہ اکبر انسان کے پیر ہے ان پیروں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے کھلی ہوئے رکھا ہے اس کو کتی چیز سے دھانکا نہیں ہے اسی طریقے سے ان اللہ اکبر انسان کے کان ہیں انسان کا سر ہے انسان کی زبان ہیں اللہ اکبر یہ اس طریقے سے ہے کہ ہم جدر چاہیں اللہ اکبر کھول سکتے ہیں جدر چاہیں دکھا سکتے ہیں مگر اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ تبارک و تعالی نے آنکھوں کو پردے کی اندر رکھا ہے یہ آنکھوں کو اللہ اللہ جن پردوں میں رکھا گیا ہے یہ بار بار جھپکتے ہیں جسے ہم پلک جھپکانا کہتے ہیں آخر کبھی ہم نے سوچا کہ ان آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس پردے کے کور میں کیوں رکھا اس پردے کے کور میں رکھنے کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ انسان کی آنکھیں کبھی بہتی ہیں اور جب انسان کی آنکھیں بہتی ہیں تو پھر اس کا دل بہتا ہے اور جب انسان کا دل بہتا ہے تو انسان کے قدم گناہ کی طرف جاتے ہیں انسان کبھی گناہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کی آنکھیں گناہ نہ کرے جب تک کہ اس کی آنکھیں گناہوں کو نہ دیکھے جب آنکھ دیکھتی ہے تو دل پلان کرتا ہے گناہ کا اور جب دل گناہ کا پلان کرتا ہے تو وہ دماغ کو حکم دیتا ہے اور پھر دماغ جو ہے آزا کو پائے تکمیل تک تونچانے کا جو ہے حکم کرتا ہے پتہ چلا اگر آنکھیں نہ بہکے تو انسان گناہ نہ کرے اگر آنکھیں نہ بہکے تو انسان برائی کی طرف نہ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آنکھوں کو دو پردوں کے درمیان دکھا کہ اگر بالفرد انسان کی آنکھیں اچانک گناہ کی طرف لا شوری طور پر اٹھتا ہے تو انسان فوراً اپنی آنکھوں کو بند کر کے یہ اپنی آنکھوں کو پھیر کر کے یہ اپنی آنکھوں کو بچا کر کے خود گناہوں سے اپنی آپ کو محفوظ رکھ سکے ویسے بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بادائی جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر پوری قوم کو کہا جا رہا ہے پوری امت کو کہا جا رہا ہے تمام بندوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ نگاہیں نیچی رکھنے کا حکمت دیا جائے محبوب سے کہا جاتا ہے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکمت دیا جائے وجہ کیا ہے جب انسان کی نگاہیں جھکی جھکی رہے گی انسان کی نگاہیں جھکی رہے گی انسان کی نگاہوں پر انسان کا کنٹرول رہے گا تو اس کے دل پر اس کا کنٹرول رہے گا وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکے گا میرے قریب آقا فرماتے ہیں جس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لی ایسے بندوں کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنی نگاہوں کو آوارہ کیا اللہ نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے اگر کوئی شخص اس چیز کو دیکھے مثال کے طور پر کوئی کسی عورت کا حسن دیکھے یا اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے ان مناظر کو دیکھیں ان نظاروں کو دیکھیں مصطفیٰ جانِ رحمت غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جو آنکھیں عورتوں کے حسن کو پاپ کی نظر سے تکتی ہیں قیامت کے دن ان آنکھوں کے اندر آگ کی بنیوی سلاکھیں ڈالی جائے گی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تھوڑی دیر ذرا گوھر کریں تھوڑی دیر ذرا سوچیں آج انٹرنیٹ پر بیٹھ کر رات کی تاریکیوں میں ہم جو کچھ دیکھتے ہیں یا فیس بوک پر ہم لوگ جو کچھ کرتے ہیں یا اللہ ہو اکبر میری قوم عشقیہ ناویل پڑھ کر کے اپنے قدم کو جو آوارگی کی طرف لے جا رہی ہے آج کتنے وہ جوان ہیں جن کے موبائل گندگی سے کھالی ہیں آج کتنے وہ جوان ہیں جنہوں نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رکھی ہے جنہوں نے اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں کر رکھا ہے ذرا سوچو تو سہی اپنی جوانی پر اترانے والے اپنی جوانی پر ناس کرنے والے اپنی قوت پر اترانے والے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جم کر کے بازووں کو بنانے والو کسرت کر کے جسم کو مضبوط کرنے والو انسان پورے جسم کی ورزش کر کے جسم کو کتنے ہی مضبوط کر لے لیکن وہ اپنی آنکھوں کو کسی بھی ورزش کے ذریعے سے مضبوط نہیں کر سکتا آنکھیں تو پہلوان کی بھی آنکھیں ہیں اگر اس کے سامنے کوئی عورت پیٹ کر کے پیاس کٹے تو پہلوان کی آنکھیں بھی اس پیاس کے ذرے چلے جانے سے روتی ہیں جو من اور ٹن اپنے کندے پہ اٹھانے میں ناس کرتا ہے اس کی آنکھ میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ آنکھ اس پنکے کو برداشت کر سکے آنکھ پیاس کے ذرے کو برداشت کر سکے مجھے بتاؤ جسم کو طاقتور بنانے والو جب کسی کا تھیرکتا اور ننگا جسم دیکھنے کی نہوست کی وجہ سے آنکھوں کے اندر قیامت کے دن آگ کی بنی ہوئی سلاکھیں ڈالی جائے گی ہم نے کبھی کسی پر آوارگی کرتے ہوئے کسی پر نظر ڈالتے ہوئے کبھی سوچا کہ اس کا انجام کیا ہے اس کا انجام کیا ہے ہیرہ